الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وسلی علی رب شرح لی صدری ویسر لی امری اللہم انی اصالک علما نافیا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انزرکم بالوحی کہہ دو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے وَلَا يَسْمَوْ سُمُّ الدُعَاءَ اور بہرہ کسی کی آواز کو نہیں سم سکتا اِزَا مَا يُنزَرُونَ خاص کر کے جب اس کو ڈرائے آ جائے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمخاتب کر کے تسلح دیتی کہ جڑے لوگ تو اڑے کو لوگ مختلف تقاضے کر دے لینا تو اڑے سامنے مختلف قسم دیا ڈیمانڈہ رکھ دے لیے کہ اسی تو اڑی نبوت رسالت نو نہیں مان دے یا شرطہ لانگے نے بھی اے اے تسی کو کام کر کے دکھاؤ تو پھر اسی منہ انگے کے تسی واقعاتا سچے نبی ہو یا اے کہندہ سن کے جس طرح تسی سانوں ڈران دے ہو کہ جے اساں تو آنڈی گل نام انی تو اللہ دا عذاب آ جائے گا تو مشرقین اگو آندہ سن پی جو اللہ نو کہو ساڑے دے عذاب پیج دے اللہ اکبر استغفر اللہ اور اتنی بڑی جسارت ہے عام بندے نال بندہ گال کرے نا پی جا اللہ نو کہا میں انہیں نہیں کرنا تو روح کام جان دیئے او لوگ کیسے پتھر دل ہونگے کیسے انہیں دے ذہن ہونگے کیسے انہیں دے سوچا ہونگی ہیں کہ جنہ نے اللہ دے نبیان دے سامنے کھڑے ہو کے اللہ دے نبیان مخاطب ہو کے کہا کہ جو جڑی گل تو تسی درانڈے ہو جڑے عذابوں تو تسی درانڈے ہو اپنے رابنوں کو ساڑے دے پیج دے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی انہوں کو اگر عذاب آنایا تھے وہ بھی اللہ دی مرضی نہ آنایا کیونکہ اس رب نے انسانانو جڑی مولا دیتی انہوں دیئے وہ کیوں دیتیئے او دا اصل علم او دی حکمت اللہ تعالی جان دے دے کچھ چیزیں اللہ تعالی نے بیان بھی کی تھی انہیں کہ اگر میں ساری کافر مار دوا تجڑے انہ دیا پشتا چون انہ دیا نسلہ چون لوگ مسلمان انہیں نے فرما بردار انہیں نے او دنیا تکے میں آنا انہیں سمجھو کہ اگر دادے نو رب نے نہیں نہ ماریا مشرق سی کافر سی تھی سمجھو کہ او دا جڑا پتر انا گو انہیں مسلمان ہونا سی اللہ نے انہوں تانی ماریا یا اس نہ ہو سکتا ہے کہ پتر بھی مسلمان نہ ہوئے اگر پترہ مسلمان ہو سکتا ہے جنہ لوگانہ اللہ تعالیٰ نے برباد کرنا ہے اوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرجنل کرنا ہے کہ کدوں کرنا ہے کہ کسنا کرنا ہے کہ میں کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ جان دینے اے نبی تو سیدہ نو کہہ دو کہ میرے وال جڑی وحی امدی ہے میں اس وحی نو تو اٹھے تک پچھا دینا جڑی میرے وال آسمان تو وہی امدی ہے جو میں ربوں میں نے کہندہ میں تو آنو داس دینا اگلا کام ہے جزا سزا دینا رب دا کام ہے میرا کام نہیں اور اللہ پاک نے مثال بیان کر دیا ہوایا فرمایا کہ جنہوں کوئی بہرہ بندہ جڑا سننا زکدہ ہوئے اوہ دے لانگے کوئی جڑی مرضی چنگی گال کرو اونو کی نگے کوئی مندی گال کرو اونو کی نگے بھئی انہیں کڑا سننا ہے اوہ دے کنہ تک کڑی آواز جانیے کہ جڑے بولن والے نے کی گلنہ کرنے رہے ہیں اور اسی طرح جڑے نبیان دی بات نہیں ماندے رسولہ دی بات نہیں ماندے قرآنی آیات دی بات نہیں ماندے انہ دی مثال انہ لوگوں دی طرح میں جڑے بہرے نے کنہ تو مازور نے جڑے سن نہیں سکتے کیونکہ سن کے انسنا کر دینا سن کے ادھے یقین نہ رکھنا ادھے ایمان نہ لیونا یہ بہرے انہوں بہرے انہوں نے طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں مشابت قرار دیتا ہے اور اللہ کا فرما دینا ہے اذا ما ینظارون جدو انہ بہرے انہوں ڈرائی جاندہ ہے کوئی گل دسی جاندی ہے انہوں نے کڑا پتا لگ دا ہے جب تک کوئی بندہ انہوں نے حلا کے اشارہ کر کے نہ سمجھائے انہیں دیر تک انہوں نے بھی سمجھ بات نہیں ہم بھی اور فرمایا وَلَا اِمَّسَّتْهُمْ نَفْحَتُمْ مِنْ عَزَابِ رَبِّكَ اگر ان کو کوئی ایک حلقا سا جھوکا اللہ کا عذاب کا آ جائے لَيَقُولُنَّا يَا غَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا تَاغِينَ اس وقت یہ ضرور چیخیں چلائیں گے کہ ہم ہی ہیں جو بہت بڑے سرکش ہیں انہوں نے مشرقین دی عادت ہے جدو کوئی مسئیبت نہ آئے یا کسے مسئیبت چپسن نہ یا چارے پاسیوں جدو مجبور نہ نہ ہو جانا انہیں دیر تک ایک گل نو سمجھ دے نہیں مان دے نہیں تو جدو چاروں اطراف تو کیرے جان دے نہیں کوئی رستہ نہیں ہن بچ دا انہوں نے نسان دا نکلن دا پھر آن دینے کی اسی ان مجبور ہو گیا اسی علاق دا سرکش ہیں بلکل اسے طرح ہی ایک مثال اللہ نے دیتی ہے قرآن پاک دے اندر ہو جڑے بندے کہن دے سنو بھی اسی ساڑا باپ صحیح نہیں اول دا سارے دا سارا مال تقسیم کر دن دا ہے ون دن دا ہے یا میند دی کمائی تقسیم کر دن دا ہے میند اسی کریے پانی اسی لائیے گوڑیاں اسی کریے دیکھ پال اسی کریے تو بچوں گریب لائے جانا اسی ساڑا لو بندہ فوت ہویا مگر پترہ نے صلاح کی تھی بھی اساں کسے نکوش نہیں جانا صلاح کرن تو بات انہوں نے سوچیا بھی عید کی جدو سما پکے گا نا عید کی جدو فصل پکے گی تو مو نرے جا کے نرے نرے وڑ کے لے آگے وہ ساریاں چیزاں اسی اپنیاں محفوظ کار لائنیاں نا دن چڑے گا نا کسے نو پتہ لگے گا نا کوئی مڑا گریم ساڑے کو لائن آئے گا بدل گی نا نہیں ہے تب اور اللہ تعالی نے کی گیتا کہ رب نے انہوں نے اتھے پہنچوں تو پہل نہیں انہوں نے ساری دی ساری فصل انہوں نے بار برباد کرتا جلا کے راہ کر دیتا انہوں نے صبح صبح نکلے اے جڑا اے ٹیم ہوتا ہے نا اس ٹیم نکلے حجر روشنی ایڈیسنا وہ پوری طرح پھیلی نہیں تو جدہوں گیا نا اپنی زمینہ تھی تھی جا کے نہ ہو تھے کوئی درخت نہ کوئی ہو تھے بوٹا نہ کوئی گل نہ کوئی بات ہر چیز ختم ہی بھئی تو اپنے فصل زمین تھی کنارے تھی کھڑے ہو گیا انہوں نے لگتا ہے کہ جو میں نا اسی راہ نہیں کھل گیا یہ تھی وہ جگہ ساڑی ہے آئی نہیں یہ تھی تھی کوئی چیز نظر نہیں آنے انہیں کیا راہ نہیں پھل لے خدا پھل لے رستہ نہیں پھل لے تسی وچوں کوئی بندہ انہوں نے بولیا کہا رستہ نہیں پھل لے رب پھل لے جے رب پھل لے جے تھی آپ نے والا تسی لگیا سی ہر شاہ سمیٹھا لاؤ سمیٹھ لو لہ جو پارکے دانے کرانو کوئی چیز ہوتھے نہیں بچی ہو آج بھی موقع آج آج توبہ کر لیئے اسی نافرمان ہو گیا اتھ بھی لفظ تاغین اسی سارکش ہو گئے اسی حد دو بات گیا یہ ہوئی چیز اللہ پاک نے بیان کی تھی جنہوں چارے پاسیوں پاس آمدینے پھر آمدینے کی اسی سارکش جب میں موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی بھی اللہ نے مثال دیتی ہے کہ وہ بنی اسرائیلی یا فیرونی جنہوں کسی مسئیبت چپس دے کوئی رستانی چیزوں ملدہ او دعا کے اندر سے موسیٰ دعا کر کوئی حالہ نکلے تو جے آمدین اندر موسیٰ علیہ السلام کو گالا سمجھے ہم دیزلنا پی آگا گالا اینجنی تھی انجھ کر لو وہ دو نیسن ماندے ہیں یہ آج دے دور بیچ بھی ساڑے انسانہ دی فطرت ہے جنہی دیر تک چارے پاسیوں ساڑے کھانے بندنا نہ انہی دیر تک سانو رابدہ یقین نہیں ہمنا تو جنہوں سے پسے ہونے آپ سانو پتا ہونے کوئی حال نہیں پھر اسا مسئلہ ملنا ہے پھر مسئلہ ملنی ہے پھر مولوی دے گٹے گھوٹے گھوٹنے کوئی دعا کرو کوئی دام چاڑا کرو کوئی ساڑی جان چھوڑ دے تو اللہ فاق فرماند نے ایسی بات نہیں ہے ایرہ بنو چیلنج کرنے ایک چڑکا نہیں ساہ سکتے ایس آیت دا پنجابی ترجمہ اے ہوئے کہ ایک چڑکا بھی ایک چھوٹا جہا جہا جھوکا جو میں ہوا آدھا بولا نہیں ہوندہ تھنڈی تھنڈی آب آدھا بولا آندہ ہے یا نفضل کے اندرے ایک چڑکا ایک چھوٹا جہا چڑکا بھی یہ زابدہ رابدہ نہیں ساہ سکتے تو جے آیا بھی نا دینا اس سے ٹائم چیخنا چلانا شروع کرنا کیسی بڑے نافرمان آپ جے تانو چیلنج کرنے دائیں تاڑے سامنے دعوے کرنے دائیں تانو آکڑ آکڑ کے دہانے تمکیاں لاندائیں کہ جو جو کر سکتے لے کر لو اللہ پاک نے دیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نو کسی قسم نی چالنج کرنے دی لوڑ نہیں جدن رابنے پھڑ لیا نا او دن چھڑا بھی نہیں ساکتا اِنَّا بَاتِ شَعْرَبِّكَ لَشَدِيد اللہ دی پکڑے ڈی سختے پھر جدو انہیں اپنی پکڑ چک کسی نو لیا آئے نا تے فراؤن ورگیا نو ڈوب ڈوب کے گوتے دے دے کہ رابنے مارے ہیں نمرود حرمان شداد جیسے بناو کہ جڑی اُنہ مشرقہ دی طرح ہو جائے جڑے بے خوف ہو جاندے نے نہ ڈارو یاندے نے نہ چاکو یاندے نے جڑی مرضی گل موہ کر دے دنے ایسا کام نہ کرنا وگر نہ اگر کسی وقت بھی اللہ دا کوئی عذاب دا جھونکہ آ گیا تو انہوں دے کلو بچا کوئی نہیں سکتا اللہ پاک سانو معاف فرمائے ساڑے دلہ نو نرم فرمائے قرآنی ایات مسمجھا دی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اشیطان دے شارت تکھے دے کلو ساڑی فازد فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا یا وَدِيَسْحَوَاتِ وَالْعَرْضِ یَعْزَلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ ربنا لَكَ الْحَمْدُكَ مَا يَنْبَغِي لِجْلَالِ وَجْحِكَ وَعَزِيمِ سُلطَانِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ عَدَدَ خَلْكِ وَرِضَانَفْسِ وَجْنَةَ عَرْشِ وَمِدَادَ کَلِمَاتِ اللہمہ صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على إبراہیم وعلى آل ابراہیم وَإِنَّكَ حْمِيدٌ مَجِيدٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَا كِنَزَابَ النَّارِ ربنا ظلمنا عنفسنا وإن لم تگفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا اگفر لی ولی والدی و للمؤمنین یوم یکوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرطائن وجعلنا للمتقین اماما رب انی لما انزلتا علی من خیر فکیر اللہم انی یوز بکا من جہد البلائی و درک الشقائی و سور القزائی و شماتت الادا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اگفر لنا اللہم ارحمنا اللہم مرزقنا سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العزت